اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بدردار اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فور گجرانوالا کا فیس بک لائن اور ناظرین میں اس وقت موجود ہوں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں پی پی سکسٹی تھری کے امیدوار مہن مہر اکرام رضا ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آج شام وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور نہ صرف وہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے بلکہ آپ کے ذہنوں میں بھی جو سوال کل بلا رہے ہیں جو سوالات آپ ڈائریکٹ ان سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کیجئے کومنٹس کیجئے ہم آپ کے نام کے ساتھ وہ سوال اکرام رضا صاحب کے سامنے رکھیں گے اور چاہیں گے کہ وہ ان کا جواب دیں تو چلتے ہیں انہیں کی طرف اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر کیسی جا رہی ہے کمپین جی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی کمپین جا رہی ہے لوگ جوگ تر جوگ ہمارے کافلے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی الحمدللہ تھوڑے ہی ٹائم کے اندر اس کونسٹنسی کے ہر علاقے کے لوگ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور وہ جوگ تر جوگ ہماری کمپین وہ کر رہے ہیں سر میں سے گجرامالہ کی اگر ماضی کے بھی الیکشن دیکھیں تو ہم نے ایسا جیسا دیکھا نہیں ہے کہ کوئی ازاد امیدوار ہو اور وہ اتنی اگریسیو کیمپین کر رہا ہو اور صرف اگریسیو کیمپین ہی نہیں بلکہ اس کو پھر لوگوں کی طرف سے ایسا جیسا اس طرح ریسپانس بھی مل رہا ہو تو اس کی کیا وجہ ہے جی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ روایتی سیاست سے بلکل تنگ آ چکے ہیں اب یہ اگر اس دفعہ کیا ووٹر لیسٹ دیکھیں تو یہاں پر آرموست سکسٹی فائیو پرسنٹ جو ہے وہ یوٹھ ہے جو بیٹوین ایٹین ٹو تھرائیٹی ایرز ایج ووٹر ہیں تو وہ سارے پڑے لکھے ہیں آرموست ان سب نے یہ روایتی سیاستدانوں کو رد کر دیا ہوا ہے اب وہ سارے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پڑا لکھا ہو جو ان کی آواز اسمبلی تک پہنچا سکے جو ان کی حقوق کی آواز کو سکے کیونکہ آپ سیچویشن ایسی ہو گئی کہ آپ نے اپنے حقوق صرف لینے نہیں ہے چھیننے آپ نے بالکل ایسے ہی ہے تو وہ نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا ہے اب انشاءاللہ وہ وقت قریب آ گیا ہے دیکھیں کہتے ہیں نا برائی ہو تو اس کو سب سے کمزور درجہ کیا ہے کہ اس کو دل میں برا کہیں بالکل اس کے بعد کیا ہے اس سے بہتر کیا ہے کہ اس کو زبان سے برا کہیں تو آپ نے سیچویشن دیکھتی ہوگی کہ یہ زبان تک کام پہنچ گیا ہوا ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے لوگ صرف کہتے تھے کہ یہ برا ہے لیکن اپنی ذات کی اپنے اندر اپنے آپ کو منامت کرتے تھے کہ یہ برا ہے لیکن آپ وہ زبان پہ آ گیا ہے بلکل دیکھیں آپ دیکھیں لوگوں نے سرعام کہنا شروع کر دیا ہے اس ملک کی بربادی کی جو ذمہ دار ہیں ان کو لوگوں نے زبان سے برا کہنا شروع کر دیا ہے اب میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن اب وقت وہ قریب آتا جا رہا ہے اگر جب لوگ اپنا ہاں ان سے چھین کے لیں گے انشاءاللہ اس حلقے کی عوام اس حلقے کے نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا ہے جس طرح وہ جوگ تر جوگ میری الیکشن کمپین کے اندر میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے آفس میں ہمارے کارنر میٹنگز کے اندر موسلی نوجوان ہیں اور وہ سارے مل جل کر میری الیکشن مہم چلا رہے ہیں نوجوان ہی جو ہیں وہ قوم بناتے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حلقے کے عوام آپ کے ساتھ ہے اور سپیشلی آپ نوجوانوں کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں تو ان نوجوانوں کو جو آپ نے کنونس کیا ہے یا انہیں جو آپ میں نظر آیا وہ کیا ہے ایسا جو انہیں آپ میں نظر آ گیا ہے اور باقیوں کو بھی آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ میرے پاس منشور ہیں یہ میرے وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ میں آپ کے لیے شروع کروں گا دیکھیں میں نے جو الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے ہم صرف اسی بنیاد پر کیا ہے کہ ہم اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ہم باتیں اس نارے وعدے سنتے آ رہے ہیں وہ تریجیشنل پولیڈیشن سے کہ ہم ملک کے لیے یہ کر دیں گے ہم ملک کے لیے وہ کر دیں گے کل کو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں کہ فلان ہے یہ کام کیا میں یہاں پہ آپ کو ٹوکنا چاہتے ہیں آپ نے بات کی کہ ہم ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے ورڈ جوڑا تریجیشنل یہ جو نارے ہیں یا کھوکلے نارے جو بھی ہیں تو یہاں سے میں اگر بات کروں تو ہم کونسیچوینسی سے کیوں نہ آگے چلیں ہم ہلکے کی بات چلتے ہیں کہ ہلکے میں کیا کریں بلکل ایسے ہی ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اگر شروع پولٹکس کرنی ہے اس ملک کو بہتر کرنا ہے تو ہم نے اپنے ہلکے سے شروع کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی چیز درست کر رہی ہے تو آپ اپنے گھر سے شروع کریں بلکل اسی لئے ہم نے اس کا آغاز جو کیا کہ ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم جا کے ادھر پریسیڈنٹ کا الیکشن لڑنا شروع کر دوں میں تو میں نے پولٹکس کا آزاز پروینشل اسمبلی سے کیا ہے کہ اگر پروینشل اسمبلی کے اندر اپنے ہلکے کی عوام کی آواز کو میں بلند کر سکوں ان کے جو مسائل ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کے لئے میں آواز بلند کر سکوں تو وہ میں نے لیا ہے تو اس الکے کی جتنے نوجوان ہیں بزرگ ہیں دو ساتھی ہیں وہ الحمدللہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ تریڈیشنل پولیٹیشن تو انشاءاللہ جو تریڈیشنل پولیٹیشن وہ کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف نالی گٹر کی سیاست کرتے رہتے ہیں تو ہم نے سب سے کہا ہے الکے کے ووٹرز کو ہم جا کے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے اس سیاست سے نکلنا ہے ہمیں ملک کی بہتری کے لیے وہ لوگ چاہیے جو ہمارے ملک کی جو آئین کے تحت کام کرے جو ملک کو آئین کے تحت چلائیں اور ایک عام شہری کے جو بنیادی حقوق جو آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں وہ ان تک پہنچانے میں مامن ثابت ہو آئین 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 کونسیچنسیز ہم پہنچ چکے ہیں کونسٹیٹیوشن پہ آپ کو لگتا ہے اس ملک میں آئین اور قانون مجود ہے لیکن اس پر عمل درامت دیا جا رہا ہے ایک لیگل فرٹیلٹی سے ہیں آپ بلکل دیکھیں اس پر میں بلکل کلیر کٹ کہہ رہا ہوں کوئی بھی جو لیگل ایکسپیٹ ہوگا وہ آپ کو بتا سکتا ہے اس پر پاکستان کے اندر جو آئین ہے وہ تقریباً وہ کہتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر اس پر امپلیمنٹیشن لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا آئین اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی مایوس ہی تو کفر ہے تو ہم نے مایوس نہیں ہونا نہ اپنے نوجوانوں کو مایوس ہونے دینا ہے اسی لیے تو ہم میدان کے اندر آئے ہیں دیکھیں دنیا کے اندر آپ ایکزیمپل دیکھ لیں کہ آج تک جتنے بھی انقلاب آئے ہیں ان کے پیچھے کوئی ایک شخص تھا بلکل تو انشاءاللہ تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ اس انقلاب کے اندر میں اپنے جیسے تک کوشش ہو میں شامل کر سکوں پی پی سکسٹی تری سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی پی پی سکسٹی تری میں ہی آتا ہے اور چونکہ میرا ہم رہتے بھی پی پی سکسٹی تری کے علاقے میں ہی ہیں تو تھوڑا سا ادھر جو مسائل ہیں مجھے بھی ان کا ادراک ہے بلکل تو میں اگر نوجوانوں سے شروع کروں ایک عام آدمی یا ایک نوجوان جو ہے یا ایک لڑکا جو ہے اس سے اگر شروع کروں تو میرا خیال ہے جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں پڑھتا ہوں میں سکول جاتا ہوں ابھی ہم اس طرف نہیں آئے کہ سکولنگ سسٹم کیسا ہے سرکاری سکول کیسا ہے اگر ایک بچہ یا نوجوان ہے وہ کہتا ہے یا میں نے کھیلنا بھی ہے میں نے کرکٹ فوٹبال ہاکی بیٹوینٹن جو بھی کھیلنا جو اس کا شوگ ہے وہ کہاں جائے یہاں تو ایسی کوئی فیسیلٹی ہے ہی نہیں اس کے لیے آپ کیا کرے گے دیکھیں اس حوالے سے ہم نے جب ہلکے کے اندر سروے کیا ہے ہم نے دیکھا ہے لوگوں سے ڈسکس کیا ہے نوجوانوں سے تو ہلکے کے اندر کافی گراؤنڈز اویلیبل تھے لیکن ہمارے جو سابقہ ایم پی ہیں انہوں نے ان کو سرکاری امارات کے لیے یوز کر لیا ہے آپ کو پتا ہوگا ڈیفرنٹ سکول کے گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر امارات امیر کر دی گئی ہیں یا ان کو رسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ ایزے گراؤنڈز اس کو یوز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری پہلی پریاریٹی یہی ہوگی کہ اس حلکے کے نوجوانوں کو ہلتھی ایکٹیوٹی کے لیے پرپر پلیٹ فرم ملے تاکہ پلیگراؤنڈز ہوں گے جیسے کہا جاتا ہے کہ نشے کی جو عادت ہے وہ نشہ عام ہوتا جا رہا ہے تو اس چیز کو ہمیں اس نوجوانوں کو اس نشے سے بچانے کے لیے ہمیں پلیگراؤنڈز کو عباد کرنا ہوگا تاکہ نوجوان جو ہلتھی ایکٹیوٹیز کے اندر شامل ہو سکیں ہمارے اسی پی پی سکسٹی تری میں تین چار بڑے سکولز ہیں کالیج بھی ایک آتھا جس کی ایک اچھی کشادہ گراؤنڈ موجود آیا آپ مجھے کیا یہ شورٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہوا تھا اس قوم کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد وہ بند کر دیئے گئے عام آدمی کے دروازے اس پر بند کر دیئے گئے آپ شورٹی دیتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ کھلیں گے عام آدمی کا بچہ بھی وہاں کھیلے گا جی بلکل انشاءاللہ دیکھیں اس علکے کے اندر آپ دیکھیں بلکل گنجان آواز علکہ ہے بلکل شہری علکہ ہے اس کے اندر اور کوئی ایسے گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہیں جہاں پر آپ ناربر روڈین کے اندر آپ سپورٹ ایکٹیوٹیز کر سکیں اس لئے انشاءاللہ پریورٹی بیسس پہ ہم جو بھی ایسے اویلیبل گراؤنڈ ہیں جا اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سپورٹ کمپلیکس کی طرف جا سکتے ہیں کچھ گورنمنٹ کی جو ایسی لینڈ اویلیبل ہوں گی جن کو ہم ریسٹرکٹرنگ کر کے اس پر سپورٹ کمپلیکس بنائے جا سکے جہاں پر ہر درہ کی سپورٹ ایکٹیوٹیز ہو سکے تو انشاءاللہ ہم اس کی طرف جائیں گے لازمی کیونکہ میں نوجوانوں کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے میدان کے اندر آ رہا ہوں دیکھیں جتنے بھی بزرگ دوست ساتھی وہ میری استعمال سن رہے ہیں تو اگر ان کے بچے ایک ہلتھی ایکٹیوٹی میں ہوں گے تو ان کی آنے والی نسل جو آگے وہ بہتر ترقی کی طرف جائے گی چلے یہ تو گراؤنڈز کی بات ہو بھئی آپ سے کہہ رہے ہیں جی کہ میں شورٹی دیتا ہوں کہ وہ گراؤنڈز جو ہیں وہ آپ کھلوائیں گے یہ آپ کی ذمہ داری انشاءاللہ اس کے بعد پارکس جو ہیں وہ تو میرا خیال ہے کنے جنے پارکس ہیں انگلیوں پر گھنے جا سکتے ہیں کہ پی پی سکسٹی تری میں اتنے پارکس چاہیں ڈبل فیزر بھی نہ ہو لیکن تو اس میں کوئی آپ کے ذہن میں ایسا ہے کہ سپیشلی جو اندرون کا ایریا کچھ تھوڑا سا پی پی سکسٹی تری میں آتا ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی تو خیر انسان ہی ہیں انہیں بھی تھوڑی سی چاہیے کہ وہ سرگرمی کر سکیں کوئی ہیلڈی سرگرمی کوئی پارکس میں آجا سکے ان کے لئے کیا پلان ہے ادھر بنایا تو نہیں جا سکتا اس سے تمہیں اتفاق کروں گا یقینی تو ادھر کیا آپ کے پاس دیکھیں آپ نے اگر وزٹ کریں آپ نے کونسٹسی کو پورے کو تو آپ کو کچھ ایسے پارکس نظر آئیں گے جن کی اگر دیکھ بال پرپر کی جائے تو وہ ہیلڈی ایکٹیوٹیز کے لیے ایک عام فیملی کے لیے وہ پارک یوز ہو سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں مونجی گراؤنڈ ہے دوسرے چھوڑ اور ڈیفرنٹ پارکس ہیں مارڈو ٹاؤن کے اندر ہے دوسرے ایریاس کے اندر ہے لیکن ان کا کیا ہے ان کا اشیوز کیا ہے کہ ان کی پروپر مینجمنٹ نہیں ہے ان کی دیکھ بال نہیں ہے وہ کیا ہے ان کے نام کے جو فنڈ آتے رہے ہیں وہ چیئرمن پی ایچے کھاتے رہے ہیں اور وہ اپنا آپ سوارتے رہے ہیں اس عوام کے حق کے نام پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جب آئیں گے تو ان سارے چیزوں کا بھی حساب لیں گے اور عوام کے لیے سارے چیزوں کو انشاءاللہ اوپن بھی کریں گے ایک بڑا سلکتا مسئلہ ہے وہ صرف پی پی سکسٹی تھری کا نہیں ہے بلکہ اوورال شہر کا ہی ہے لیکن چونکہ پی پی سکسٹی تھری بھی شہر کا حصہ ہی ہے آپ بھی اسے آپ کا پالا بھی پڑتا ہوگا وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں بتا ہوگا پارکنگ مافیا بلکل یہ پارکنگ مافیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں گے دیکھیں یہ پارکنگ مافیا بسیکلی کون ہے ان کے بیک پہ کون ہے ان کے بیک پہ یہ نون لیگ کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں کس کو نہیں بتا میں یہ وہ سبال کر رہا ہوں چیزیں پوچھ رہا ہوں میں روزانہ پالا بڑتا ہے میں آپ کو بلکل سٹیٹ فارورڈ بتا رہا ہوں یہ جتنی پارکنگ مافیا ہے ان کے پیچھے کون ہے نون لیگ کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں جنہوں نے خود ٹھیکے لیے ہوئے ہیں یہ اس کو میں الزام کی حد تک لیے ہیں یہ آپ کو انفرمیشن ہے کنفرم ہے بچے بچے کو پتا ہے کس کو نہیں بتا کہ ان نون لیگ والے خود اپنے ہی کرندوں کے ضرور یہ ٹھیکے لے کر اور عمام کو بے فکوف بنائے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ انشاءاللہ اسی لئے تو میدان کے اندر آئے ہیں یہ دو نمبری اس علاقے میں نہیں چلے گی انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا بڑے بڑے نعرے لگاتے رہے ہیں لوگ کے ہم یہ کوئی مسئلہ نہیں فلکان عزیز بھٹ صاحب کا نعرہ ہی جاتا ہے وہ پیپل 64 پر خیر الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن وہ بھی ختم نہیں کروا سکے دیکھیں درنا تو اللہ کی ذات سے ہے انشاءاللہ ان سب کو ہم نے یہ جو روایتی اور براستی سیاست جو انہوں نے اپنا ٹریڈ مارک بنا لی ہوا ہے کوپی ریٹس لے لی ہوں میں کہ یہ گجران والا صرف ہمارا ہے تو انشاءاللہ یہ کوپی ریٹس انشاءاللہ ختم کر دیں گے ہم ان کے چلیں دو چیزیں میرا خیال ہے ہو گئی ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ گراؤنڈ کھلواؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پارک وغیرہ آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اور دوسرا پارکنگ مافیا کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کرے جی وہ انشاءاللہ انشاءاللہ کئی روڈز ہیں جو مشہور ہیں گجران والا کے روڈز وہ آپ کی ہی کانسیچونسی میں آتے ہیں گوندلہ والا روڈ ہے اس کو بھی موڈل بنانے کا دعویٰ کیا جاتا رہا لیکن پتہ نہیں کون سا موڈل اس کو بنانا تھا اس سے تھوڑا سا ہم موڈل ٹون والی سائیڈ پہ آئے ہیں اگر کبرستان ہے ویسے تو سوال ہی بنتا نہیں ہے چونکہ یہاں تو زندہ انسانوں کی قدر نہیں ہے وہ تو پھر بچ پچارے مرے ہوئے ہیں بلکل فوت شدگان ہے لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے جب مرنا ہے تو ہمیں وہ دوگا زمین ملنے ہیں جب ہم ملنے گی یا نہیں ملنے گی بلکل ایسا ہی وہ کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا کہ اگر میں بنا تو میں کبرستان ہوگا کیا کروں گا جی جیسے آپ کو پتا ہے نا گجرام والا پاکستان کے بڑے جو بزنس سٹیز ہیں نا ہائیس ٹیکسپیئر سٹیز ہیں اس کے اندر شامل ہوتا ہے لیکن میں یقین جانے ہیں اس شہر کی حالت ازار دیکھ کر رونا آتا ہے وہ اس لیے کہ یہاں پر اتنا اتنا بڑا ٹیکسپیئر پڑا ہے اور وہ امانداری سے ٹیکسپیئر کر رہے ہیں اس ملک کو لیکن اس کے باوجود اگر اس کے ریٹرن میں ان کو جو فیسلٹیز مل رہی ہیں وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن پھر بھی آفرین ہے میں داد دیتا ہوں ان ٹیکسپیئرز کو جو اس کے باوجود بھی اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اگر آپ گجرہ مالا کی بزنس کمیونٹی کو دیکھیں تو ان کی ایکسپورٹس دیکھیں بلینز آف ڈالرز ان کی ایکسپورٹس ہیں اینویل بیسس پہ لیکن اس کے بدلے میں ان کو فیسلٹیز کیا مل رہی ہیں کچھ بھی نہیں مل رہی وہ کس وجہ سے نہیں مل رہی جو کوپی رائٹس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نون لکھیں ایم این ایز ایم پی ایز وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے یہ ہمارے اباؤ اجداد کی ملکیت تھی اور صرف جہاں سے ہم نے ہی منتخب ہونا ہے ہم نے اپنے سارے دوست اباؤں رشتداروں کو ٹکٹ دینے ہیں اور وہ ہی منتخب ہوں گے تو وہ سب ان کو دیتے جا رہے ہیں اس وجہ سے وہ کیا ہے جب یہ کنڈیشن آ جاتی ہے تو جو شخص اس طرح وراستی دور پر آ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس علاقے کی بہتری کے لئے نہیں سوچتا وہ یہ سوچتا کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس حلقے کے جو ایم پی ایر ہیں ان کی حالت سب کو پتا ہے اور آج ان کی حالت آپ دیکھ لیں بلکل میں سٹیٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں آپ اس حلقے کے عوام سے پوچھیں یقین جانے جہاں پر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ووڈ کی ریکویسٹ کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں ہم تو پرانے ایم پی ایس اتنا تنگ ہیں کہ وہ اس حلقے کے اندر آئے تھے اور کیا تھے آج ان کی حالت بدل گئی ہے اور ہماری حالت اس سے بھی بری ہو گئی ہے چلے وہ پرانے ایم پی ایس سے مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے آپ کا ایک سلوگن رہی ہے ایک نالہ رہی ہے آپ لگا رہے ہیں آج کل نہ سڑک پر نہ نالے پر ووڈ صرف پہ آلے پر یہ نالہ آپ نہیں نالے کی سیاست آپ کو پتا کون کر رہے ہیں کیسے یہ نالے کی سیاست کیا تھی دیکھیں یہ جو صاحب کا ایم پی ہیں ان کے پاس اور کچھ بتانے کوئی ہے ہی نہیں وہ صرف ہر جگہ جہاں پہ کمپین کرنے کے لئے جاتے ہیں کہ میں نے فلان نالہ بنا دیا میں نے سلکے کے لئے یہ کر دیا آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہے جب وہ نالہ انہوں نے پروو کروانا تھا تو اس کے آس پاس جتنی زمین تھی وہ ساری انہوں نے خرید لی تاکہ دیکھو جب آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں تو آپ کو انسائیڈ انفرمیشن ہوتی ہے اب ان کو انسائیڈ انفرمیشن تھی اب انہوں نے اپروو بھی نہیں کروایا تھا لیکن ان کو انسائیڈ انفرمیشن ہوئی کہ اس جہاں پر نالہ تعمیر ہونے جا رہا ہے اور اس روڈ کی آلہ جو ہے یہ شاید ایسی دکتی رکھ پہ آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں جو کہ شاید آپ کے خلاف بھی جا سکتی ہیں نہیں کوئی اشیو نہیں بلکل ہم میدان کے اندر اسی لیے ہیں سارا کوئی سوچ سمجھ کے سب تیاری کے ساتھ آئے ہیں اس لیے ہمیں اللہ کے سوا کسی سے ڈلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چلے خیر وہ تو نالہ تھا آتا تو پھر وہ سیوری سسٹم بھی ہے میں بار 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 پی پی سکسٹی آپ نے دیکھتے ہیں والا خوبی میں بتانا چاہوں گا کہ میں پی پی سکسٹی تھری پہ بارہا اس وجہ سے فوکس کر رہا ہوں چونکہ اکرام رضا ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ پی پی سکسٹی تھری سے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں ادھر جو مسائل ہیں اسی پہ ہی فوکس کیے ہوئے ہوں بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھیں کہ پی پی سکسٹی تھری میں ہی ایسا کیا نکل آیا تو نالے کی بات ہم کہا رہے تھے چونکہ اب آپ ہلکا بھی وزٹ کر رہے ہیں آپ کو مسائل کا ادراک بھی ہوگا چیزوں کا پتہ بھی چل رہا ہوگا کئی محلے ایسے ہیں جو جن کا سیوریج سسٹم بہت پرانا تھا بلکہ ویسے تو سارے گجراوانا تھا ہی پرانا ہے لیکن ادھر چونکہ تھوڑا تھا اندرون بھی آ جاتا ہے اور یہ کافی پرانا تھا بارش ہوتی ہے اور وہ ڈھوک جاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی آپ نے ماسٹر اپنا پلان کوئی زوچہ کوئی تیار کیا دیکھیں اصل میں پاکستان کا مسئلہ یہ ہی ہے کہ ہم پاکستان کا مسئلہ مین ہے ہی منجمنٹ کا اب اگر دیکھیں کہ ایک علاقے کے اندر سیوریج سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پہ آپ سڑک کیوں بنا رہے ہیں یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھا کہ اگر مجھے میں فنڈ کہاں سے کہا سکتا ہوں ایم این ایم پیس کیا سوچ رہے ہوتے ہیں یہاں تو سڑک بنوانے پر یا گلی بنانے پر ہی تو ووٹ ملتے ہیں نہیں دیکھیں یہ ہی تو غلط ہے نا وہ کیا کرتے ہیں ایک ملے کے اندر ایک گلی کے اندر سیوریج سسٹم ہی بند بڑا ہے اس کی اوپر سڑک بنا دیں گے پھر کیا ہوگا آپ وہ سڑک ایسی کوائلٹی کی بنائیں گے کہ وہ وہ چھے مینے کے بعد اس کا ویسے ہی ستیاں نہ سو جانا اس صورت میں کیا کریں گے کل کو فنڈ لیں گے اور کہیں گے یہاں کی سیوریج آپ کی ڈالنی ہے کیونکہ جب ایسے کریں گے تب ہی پیسے کھائیں گے کیا کریں گے اسی روڈ کو پھر دوبارہ سے کھاڑ دیں گے وہ اس لیے وہ کھیڑ دیں گے تاکہ کل کو یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو نہیں اور تو پتا چلنا کہ ہم نے کس کوالٹی کا مڈیریل لگوا ہے اس کا تو آپ دیکھیں جو بھی اس طرح کی ترقیاتی کام اس طرح کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو پریویس ایم پی انہوں نے تو کچھ کروایا ہی نہیں اس حوالے سے صدی نالا نالا پر وہ میں مانتا ہوں نالے پر انہوں نے صحیح کار کر دی تھی کھائی انہوں نے ساری اس کے آس پاس جتنی زمینیں تھی ساری خرید لی تھی ساری خرید کے اور بڑے اچھے دام پر بیچی ہیں خریدنے والے بھی بیچنے والے بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں کہ بیچنے والے نے کس ریٹ پر بیچی اور خریدنے والا بھی بتا سکتا ہے کہ اس نے کس ریٹ پر خریدی ہے ابھی تو آپ نے اپنے انہوں نے ڈرے اس چیز سے ابھی انہوں نے صرف نالے کا تذکرہ کیا ہے ابھی انہوں نے مذاکرہ کا تذکرہ نہیں کیا جہاں ہو جائے جہاں کافی دفعہ شاید اپنی کار کر رہی دلکل بلکل 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 ایک بار صحت میں دیکھیں ہم نے جب شروع کیا ہے اپنے کیمپین تو ہم سب سے پہلے ہیلتھ ایڈ ایڈوکیشن کو ہی لکھ رہے ہیں سب سے پہلے ڈاپ پراریٹی پر ہیلتھ ایڈوکیشن کو ہی لکھ رہے ہیں سب سے پہلے پر منشور کو آپ کو دیکھا جائے سٹیپ بائی سٹیپ تو سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سہت کیا ہیلتھ ایڈوکیشن تعلیم اس کے بعد ہیلتھ کیونکہ یہ دو بنیادی ہیں میں محضرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مجھے بتائیے کہ تعلیم کو آپ کس حد تک رکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو ایم اے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگ میرے سے یونیورسٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ نیچنے والی بنیادی جو ضروریات تھی سپیشلی تعلیم کے والے سے وہ پوری ہو چکی ہاں وہ پتہ نہیں کس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں ان کو یہ ہی بتا ہے کہ بس لوگوں کو چھوٹے کونس لیول میں سکول ہوں گے آپ کے لئے فری ڈسپنسری ہوگی ان کو صرف لارے پر رکھا گیا ہے کوئی بھی پچھلے آپ دس سالوں کے اندر دیکھ لیں کلین سویپ کرتے رہی ہے نون لیگ لیکن اس علاقے کے حالتظار دیکھ لیں آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے شاید کو جیسے ستیلی اولاد کے سلوک ہوتا وہ اس علاقے کے ساتھ سلوک سے ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے مجھے میں نے بنیادی سہولیات دور کر دی ہیں میں نے سارا کچھ انہیں اپنے عوام کو دے دیا ہے اس وجہ سے ہی آپ وہ سارے سے اوپر اٹھ کے یونیویسٹی کی بات کر رہے ہیں میں نہیں وہ ایسے ہی وہ کر رہے ہیں کہ عوام کو انہوں نے سارا کچھ پروائیڈ کر دیا عوام کو مریخ پر لے کے جا رہے ہیں آپ کو ہلکا وزٹ کر رہے ہیں آپ کو کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں ہے آپ میرے ساتھ چلیں ابھی چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کسی ایک گلی کے اندر چلے جاتے ہیں کسی ایک یونین کانسل کے اندر چلے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا حالات ہیں آپ خود اس ہلکا کی رہشی ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ اس ہلکا کی حالت ازار کیا ہے اور اس ہلکا کے اندر یقین جانا ہے پچھلی دو دفعہ ایم پی اے منتقیب ہو چکے ہیں لیکن اس ہلکا کے اندر مجال ہے انہوں نے کوئی کام کروایا ہو صرف وعدے نعرے لارے اور صرف جناب بس فلاں کے نعرے بجن کے تو یہ بونٹ چوم لیا ٹائر چوم لیا ان کا میرٹ ہی ہے ٹکٹ کا کہ جناب فلاں بندے نے فلاں کا بونٹ چوم لیا ہے فلاں لیڈر کے جو جناب اس نے پاؤں کو ہاتھ لکا لیا اس کو ٹکٹ مل گیا یہ ان کا میرٹ ہے آپ کبھی اید والے دن کسی اپنے لیڈر کی جہاں پر وہ کہہ دو اس کی جیل کے دیوار کے باہر کھڑے ہوئے دیکھیں یہ میرٹ ہے یہ کوئی میرٹ ہے یہ کربانی کیا کرے ہو آپ کو یہ قربانی دینا بدکل تو آپ کو پتا چلا یہ نہیں قربانی کوئی قربانی نہیں ایسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ يتنا Beta Oczywiście آپ جیل کی دیوارس کے ساتھ کھڑے ہو ہاں بالکل بالکل بلکل آپ جیل کی دیوارس کے ساتھ گھڑے ہو آپ لیڈر کے لیے جیل کی دیوار لیڈر آپ کا لایکل سے ٹکٹ کروائے اور لندن چلا جائے اور اپکی عام یہاں پر بلکتی رہے کہ آپ کے لیے کہ آپ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہمارے لئے کچھ کریں وہ کہے گا نہیں جناب میں تو جیل کے باہر کھڑا رہا ہوں گا چلے خیر ہم اپنے منشور کی طرف آپ سے پوچھتے ہیں اچھا وہ بتائیے گا ذرا تعلیم کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے ہم نے جو ڈسکس کیا ہم اس میں ہم نے سب سے جو فرس پراریٹی ہماری ہے جتنی بھی جو یونین کاؤنسل لیول ہے وہاں پر ہم جو میٹرک تک سپیشلی میٹرک تک بوائز اور گررز کے سپرٹ جو ہیں سکولز ہیں ان کا قیام کو یقینی بنایا جائے تاکہ جو بھی ہمارے جو عام ایک منازمت پیشا لوگ ہیں جو مزدور ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے دوسری جگہ بھیج نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہماری فرس پرورٹی ہوگی کہ یونین کاؤنسل لیول صدہ تک میٹرک اور بوائز اور گرز کے لئے میٹرک تک سکول آویلیبل ہو تاکہ وہ اپنے بچوں کو فری آف کاؤس اور وہ سکول کو انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ جو ان سکولز کا سٹینڈر ہے وہ ایک پرائیویٹ سکول کے برابر ہو تاکہ ہر جو شخص ہے وہ اپنے بچے کو ایکوال سمجھے کہ وہ پرائیویٹ میں اگر پڑھا رہا ہے لیکن دیکھیں آج کل لوگ اپنے بچوں کو جو تھوڑا اچھا وزنس کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکول میں ایڈمشن نہیں کرواتا اس لیے کیونکہ ان کی حالت آ رہی ہے آپ یہاں پہ ابھی آپ کسی سکول کے اندر چلے جائیں یقین جانے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میں کہاں آگیا ہوں کس دنیا میں رہ رہا ہوں ابھی تک میں نائنٹیز میں پھر رہا ہوں بلکل ایسا ہی وہ سکول کی حالات ہیں تو انشاءاللہ وہ جو سکول ہوں گے آپ کریڈٹ انشاءاللہ ان کو لے دیکھیں پھر میں بات ہوئی کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وسائل کا مسئلہ اتنا نہیں ہے جتنا مینجمنٹ کا ایشو ہے اگر جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو ڈیلائز کرتے ہوئے جتنے سکول ہیں جو انسٹیجوٹس ہیں ان کو ہم اگر بہتر کریں تو اس حلقے کے عوام کے لیے ایک ایجوگیشن کی بہتری سوڑیات میں یہ ہو سکتی ہیں نیکس فیس کے اندر کر ہم آجیں اس حلقے کے نوجوان اب نوجوان اب انشاءاللہ جو لٹریسی ریٹہ وہ انکریز کرتا جا رہا ہے تو اس کے لیے جوان اب بیچارے بیروزگار پھر رہے ہیں ماسٹرز کر کے فیکٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں کتنی میٹلز کی فیکٹریز کے اندر آپ چلے جائیں کسی کے اندر تکین جانے آپ کو موسٹی آپ کو گریجوٹ ملیں گے ایٹر ملیں گے اگر ہمارے نمائندہ وہ خود ہی پڑھا لکھا نہیں ہوگا اس کو خود ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ اپنی امام کو کیسے ایجوگیٹ کرے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم کام کریں گے کہ جدنے بھی ہمارے انسٹیٹوٹس ہوں گے جیسے سکولز ہیں کالیجنز ہیں ہماری کانسٹنسی کے اندر آ رہے ہیں تو وہاں پر ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کچھ انپڑھ بھی ہیں ان کے لیے فنی تعلیم کا بندوبست کیا جا سکتا ہے اگر اچھا منصوبہ لگا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں آپ اس میں ڈیفرنٹ اس بچے کے شوق کو دیکھ کر وہ بھی آپ چیزیں آفر کریں گے کہ یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں اس کو ویلڈنگ کا کام سکھایا جا سکتا ہے اس کو درزی کا کام سکھایا جا سکتا ہے اس کو اور جو بھی اس طرح کے کام ہیں وہ سیکھ کے وہ باعثیت طریقے سے روزی کما سکتا ہے یہ ہر چیز معاشرے کی ضرورت ہے لیکن یہ بات جو آپ کر رہے ہیں بات بڑی اچھی ہے کہ اس میں صرف تعلیم نہیں بلکہ ہنر کی طرف بھی آپ آئیں گے لیکن آپ کو نہیں رکھتا کہ اس معاملے میں جو بچوں کے والدین ہیں ان کی بھی مائنڈ میکنگ ان کی بھی ذہن سازی کرنا پڑے گی کہ اگر آپ کا بچہ بڑھنے میں اتنا لائق نہیں ہے کسی اور جانب اس کا اگر دہان ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اسے میٹریکولیشن کے بعد آپ ایف اے بی اے وغیرہ 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 ڈگریز کی طرح جائیں آپ اسے فندی تعلیم یہ یہ کس طرح کنونس کر رہنے ہوگا دیکھیں جب آپ میدان کے اندر آئیں گے آپ لوگوں کا ویرنس دیں گے تب یہ ویرنس آئے گی نا جب آپ کے نمائندے ایسے ہوں جن کو خود نہ پتاؤ تو وہ کیسے ویرنس دیں گے یقین جانے جب آپ ڈگری یا تعلیم کے ساتھ ایک ہنر بھی دے دیں نا بلکل پھر وہ بیروزگالی والا جو ہم ایک اسطلاح استعمال کرتے ہیں یا جو ایلیمنٹ ہے بیروزگالی والا وہ تو نپید ہو جائے گا چونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں کھونے رہے اور اس کو کام کرنا جانتا ہوگا خود بجائے اس کے ایک ونوکری کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اس پی پی سکسٹی سری کو ایک موڈل کانسی بنائیں جگین جانے آپ دیکھیں گے دیکھیں انسیٹیوٹس جب ہمارے بن جائیں گے ہائر جونین کونسل لیول پر تو ہمیں ایکسٹا بیلڈنگز کی ضرورت نہیں ہم انہی بیلڈنگز کے اندر دیکھیں سکولز ہیں کالج ہیں سیکنڈ ڈائ وہی اویلیبل ریسورسز کو ہم یوز کر کے وہاں پر ہم سیکنڈ ٹائم پر فنی تعلیم کا ڈیجیٹل ایڈوکیشن جو ہے اس کا بندو پس ہم کر سکتے ہیں لوگوں کو فری لانسنگ سکھا سکتے ہیں ان کو جو ویلڈنگ کا کام ہے جو اس طرح کے جو ہنر پڑھ ہیں جو نہیں پڑھ سکے اللیٹریٹ ہے تو ان کو کام سکھایا جا سکتا ہے تو سیکنڈ ٹائم پر انہی بیلڈنگز کو یوز کر کے اور ایک نومینل کارس کی اوپر ہم ایک ہائیسٹ ترنور حاصل کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا جی آپ کا اپنے منشور کا جو آپ نے پہلا اسپیکٹ بتایا یا پہلا جو ایلیمنٹ تھا وہ تو بڑا زبدست لگایا تو اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے موف کرتے ہیں سیکنڈ والا جو آپ سہن کا نظرم کہہ رہے ہیں اس میں کیا آپ جو ہے لارے چینجز آپ گچران والا کو ہمیشہ لارے دیئے گئے ہیں چلٹرن ہسپیٹل کے چلٹرن ہسپیٹل کے جو لارے لگاتے لگاتے جو مین ہسپیٹل تھا اس کی حالت بھی ختم کر د آپ وہ دیکھیں وہ اس کا جو اوپی ڈی اس کی بند پڑی ہوئی ہے وہاں پہ جائیں اگر آپ نے امرجنسی لے کے جانا تو وہ کہاں لے کے جائیں تب تک مریض کو شاید میرے خلال میں لاہور پہنچے جتنی دیر تک اس نے وہاں پہ پہنچتا ہے ایسی ہے تو یہ حالات ہو چکے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ اپنی کونسٹنسی کے اندر انشاءاللہ ہر یونین کونسل لیول تک جو فری ڈسپنسری ہے جو ایک بیسک اگر ابتدائی نیسیٹی ہے جو ابتدائ اگر کسی کو چاہیے بندے کو کچھ ہوا ہے تو وہ اس کو ہسپیٹل لے جاتے اس کی بجائے اس کی جان نکل جائے اس کو فردہ ٹائم بینگ اس کو آپ فسیلیٹیٹ کریں اس کو ایک نارمل کسی کو ایشو ہے اگر آپ آج کسی ڈاکٹر پرائیوٹ کے پاس جاتے ہیں تو کام بندہ تو فورڈ ہی نہیں کر سکتا اتنی اس ڈاکٹر کی جو چیک اپ کی فی ہے اب وہ بھی اپنی جگہ ڈاکٹر بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ بھی اتنا پیسہ دے کے پڑھ کے پھر ہی اپنے جو جتنے بھی ملک کے شہری ہیں ان کو سہت کی سہولیات مہیا کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہمارے پاس یہ پلان ہے کہ ہم یونین کاؤنسل لیول سطح تک جو فری ڈسپنسریز ہیں اس کا قیام انشاءاللہ جگہی نہیں بنائیں گے اور دوسری بات اگر گجنہ والا کیونکہ سنتی شہر ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ موسٹ آف دا امپلائیز جو ہے وہ سوشل سکیورٹی کے اندر ریجسٹرڈ ہیں ان کا سوشل سکیورٹی پے ہو رہا ہے اب ہماری حالات یہ ہے کہ سوشل سکیورٹی کی طرف سے اچھی خاصی فسیلٹیز ان امپلائیز کیلئے اویلیبل ہیں ان کے بچے جن کا سوشل سکیورٹی کارڈ بنا ہوا ہے وہ کالجز کے اندر سکولز کے اندر فری پڑھ سکتے ہیں لیکن کیا ہے ان کو اویرنس ہی نہیں دیگی اگر ایک ورکر ہے اس کا سوشل سکیورٹی کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ اپنی بچی کے جہاز کے لیے گورنمنٹ سے پیسے لے سکتا ہے لیکن کیا ہے یہاں پر اویرنس نہیں دیگی تو انشاءاللہ جب ہ ہم آئیں گے انشاءاللہ ان ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں کو پروپر گائیڈ بھی کریں گے اس سسٹم کو اور بہتر بھی کریں گے تاکہ جو ورکرز ہیں وہ اپنے ایک بائزت طریقے سے زندگی گزار سکیں ہیں کہ اگر سوشل سکیورٹی ہسپیٹل میں دیکھیں اب کیا کہ جو لیبر ہے کافی وہ ان کو جتنے بزنس مینوں کو ریسٹڈی نہیں کروارے ہوتے اور ورکرز کو بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارا بینیفٹ کیا ہے اگر ورکرز کو پتا چل جائے گا کہ اس سوشل سکیورٹی سے ان کو کیا کیا بینیفٹ حاصل ہو سکتے ہیں تو وہ اپنے مالک کو کہیں گے جناب مجھے میں آپ کے پاس کام کرتا ہوں میں مزدور ہوں تو میرا سوشل سکیورٹی کارڈ بنوائیں اس میں بھی جو میں نے چیز اخص کی ہے آپ کی ان باتوں سے ہے کہ وہی چیز کے ریسورس موجود ہیں بلکل موجود ہے صرف اس کو اب ہم نے یوٹلائز کس طرح کرنا ہے عوام کو بتانا ہے کہ بھائی یہ تمہارا حق جو ہے یہ آرڈی جو ہے وہ مالک تمہارا ہے یہ تو تمہیں نہیں لے رہے دی رہا یا اگر اس اس نے دیا ہے تو میں پتا نہیں ہے تمہیں اس کو یوز کر رہے ہیں اب دیکھیں سوشل سکیورٹی کے اندر آپ کسی فیکٹری کے اندر چلے جائیں گے آپ کو اگر وہاں پہ مور دن ہنڈرڈ ورکرز کام کر رہے ہیں تو آپ کو پندرہ سے بیس آپ کو ریسٹرڈ ملیں گے لیکن یہاں پہ آپ بارہا تذکرہ کر رہے ہیں سوشل سکیورٹی کا میری تصیح کیجئے گا میں یہ غلط ہوا کہ جو فیکٹری آنرز ہوتے ہیں جو ان کے یہ انہوں نے لیبر رکھی ہوتی ہے اس کو انہوں نے ریسٹر� جو کہ اس سوال ہے اس نے کچھ پی کرنا پڑتا ہے تو وہ تو ایک آپ ایک طرح سے ٹکر نہیں لے رہے ہوں گے یہ ہمارے نہیں وہ دیکھیں جب آپ ہر ایک کو اویرنس ہوگی اس بارے میں کہ اس سے مجھے کیا بینی بزنس مین سے مطلب میری روڈین میٹر کے اندر دیلنگ ہے میں کارپٹ کنسلٹنٹ بھی ہوں تو بزنس مین سے روڈین کے اندر میری ڈسکشن ہے وہ یہ فلسلیٹیز پروائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ورکرز کو پتہ ہی نہیں اس بارے میں آگا ہی نہیں ہے ہے اور میں تو جہاں بھی جاتا ہوں جاتا ہوں کا صورت اس ریجسٹر کرواتا ہوں کیا میں کہتا ہوں اللہجا کر sword کھانا الدک یہ سب سے اچھو بات لگسمان بزنسمن انٹرس فری کام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک تو کام نہیں کرنا اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے پاس جتنے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان کی فیملیز کا بھی کوئی اگر کسی کو ایشو بن گیا کوئی میڈیکل کا ان کا بھی کر رہے ہوتے ہیں جن میں جاتا ہوں اگر اس کے آنر کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنے جو ورکر ذہن کا اگر آپ سوشل سکیورٹی کارڈ بنا دیں تو اس کارڈ سے اس ورکر کا اس کی فیملی کا فری ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے کوئی اپریشن ہے کوئی گائنی کا کیس ہے وہ بلکل ان کا فری ہو سکتا ہے جب ان کو یہ پتا چلتا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ویسے ان کو فیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ عددہ نہ کرے ایک ورکر کی ڈیورنگ دا ورکر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر سوشل سکیورٹی اس کو پاکستان ورکر ورکر بورڈ اس کو پی کرتا ہے چلے یہ تو آپ کے منشور کے آسپیکٹ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں اس میں نوجوانوں کا تذکرہ ہوا تعلیم کی بات ہوئی صحت کی بات ہوئی کچھ میرا خیال ہے آپ سیاست پہ چلتے ہیں جو گجرام والا کی سیاست ہو رہی ہے اور لوگوں کی طرف سے بھی کچھ ایسی کوئسنگ ہے جو آپ پہ جو تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں چچی وہ تو تنقید جب آپ میدان میں آئے ہیں تو ایک صاحب نے ادھر کومنٹ کیا ہے کہ بھائی جان آپ جو ہے پی ٹی آئی کے ووٹ خراب کرنے آئے ہیں اس حوالے سے کیا دیں گے دیکھیں ہم تو اس وقت لانچ کیا گیا نہیں اس میں دیکھیں ہم تو نوجوانوں نے ہمیں لانچ کیا اس حلقے کے نوجوانوں نے اس حلقے کے بزرگوں نے دوستوں نے ساتھیوں نے ہمیں لانچ کیا اور ہم آئے ہیں اور انشاءاللہ اس حلقے کے نوجوانوں کو رپیسنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ اس حلقے کے نوجوانوں کی آواز بن کر ہم اسمبلی کے اندر جائیں ہم کسی کے ووڈ خراب کرنے کے لیے نہیں ہم تو ہم تو طاقت بننے کے لیے آئے ہیں ہم تو اس ملک کی جو جو روایتی سیاست ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں ٹھیک جو ایک اور لائن جو آپ کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے نتھی کیا جا رہا ہے وہ کومنٹس میں بھی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ جو ہیں پی ٹی ای کلیم کر رہے ہیں کہ میرا تعلق پی ٹی ای سے ہے اور اس بنیاد پہ آپ موٹ مانگنا چاہ رہے ہیں میں بلکل اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ پی ٹی ای کے ہم الحمدللہ اور عمران خان کو عمران خان کس کا لیڈر نہیں ہے آپ پی ٹی ای کے ہیں جس میں جب وہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ پی ٹی ای کے ہیں لیکن پھر وہی سوال آپ پی ٹی ای کے نامزد کرتا ہے امیدوار ہیں بی پی سکسٹی تھی میں بلکل اس حلقے کی ابھی لسٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم پتب کچھ چیزیں ایک ایک منٹ ہے کچھ چیزیں ایسی ہے میں بلکل اس وقت میں نہیں بتانا چاہ رہا آپ یہ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ پی پی سکسٹی تھی گجناہ والا کی جو لسٹ ہے پی ٹی ای کی طرف سے مطلب جہاں جس میں پی ٹی ای نے اپنے سارے نامزد کی ہیں وہ اپ ڈیٹ ہوگی بلکل ایسے ہی ہے اپ ڈیٹ ہونے سے کیا مراد ہے بلکل وہ ایسے جیسے ابھی فائنل ہو رہی ہیں لسٹ ابھی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی بلکل ایسے ہی ہے ہم بھی دیکھیں اس حلقے کا جو نوجوان ہے عمران خان ان کا ووٹ صرف عمران خان ہے تو انشاءاللہ ہم یہ گجناہ والا کی یہ سیٹ جیت کر عمران خان صاحب کو توفہ دیں گے الحمدللہ اور بتائیں گے کہ گجناہ والا کی عوام نے ایک نوجوان کو ریپریزنٹ کر کے اسمبلی کے اندر بیجا ہے تاکہ وہ آپ بھی نمائندی کر سکے آپ عمران خان کو یہ سیٹ جیت کر توفہ میں دیں گے وہ پیالے کی نشان پر رہتے ہوئے ازاد یا بقاعدہ پی ٹی ای کے نومیڈیڈیٹ کے دور پر آئیں گے اس ٹم تو سارے ازاد ہیں نا وہ کیا انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب غلام نہیں ازاد ہیں تو اس ٹم یہ کنڈیشن ہوگی تو سارے ازاد کینی ڈیٹ ہیں تو سب اپنی اپنی پاور شو کر رہے ہیں سب اپنی جان لگا رہے ہیں علمدللہ ہم بھی لگے ہوئے ہیں اس حلقے کے عوام ہمارے ساتھ ہیں اس حلقے کے نوجوان ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں اور ہم دن رات ہم کمپینٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں میں صبح جوگنگ کے لیے نکلا تو وہاں سے یہ بھی تم کمپینٹ پر آگے ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی آپ کے پروگرام کے اندر بھی آگے ہیں اچھا ایک ادھر صاحب نے کومنٹ کیا ہے کہ ہماری جو جنریشن آنے والی وہ اگلی آنے والی جو مہنگائی ہے اس سے کیسے نبر دازمہ ہوسکا بتائیں اسی پہ تو میں اسی لیے تو ہم آیا ہے میدان کے اندر دیکھیں اگر بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا ہے دیکھیں کہ آج کل کی آپ ابھی آپ دیکھ لیں آپ کے پاس ایک کوئی ماسٹر ہے آپ اس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے ماسٹر کیا ہے آپ اس کو کہیں پہ ریفر کرتے ہیں تو اس کے کیا سیلری پیجج ہوگا ٹوئنٹی تاائن داوزنٹ ہے ٹوئنٹی تاہوزن closing 건 میں وادتی ہے جاہاں بہتیس سنانس کے لئے کام ہے اچھا خắm ہوسٹرے ہی۔ ملے ہوسٹر ہbaum بھی улиس کے لئے لوگ ہے کہ السر مشا لئے کے بھی یہ آگر وہ اس کی فائی پہ کی ہے جو اس نے ٹوٹل فی میں کیا یہ آپ وہ ہی دیکھ لیں تو وہ سیلری 사실ی یہ وہ کئی weitere حingaی صرف ہوگی اسی لئے تو ہم میدان کے اندر آئے ہیں تاکہ وہ جو نوجوانوں کو سکلز دے سکیں تاکہ بجائے اس کے کہ وہ پچیس ہزار تیس ہزار پر ہر مہانہ دکے کھا دے رہے ہیں بیسنی بھی کروا دے رہے ہیں انہوں سے وہی والی آپ کی بات کہ ہم انہیں فری لانس وغیرہ بتائیں گے بلکل فانی تعلیم سکھائیں گے دیکھیں کوئی بھی نوجوان ہے نا آپ آپ کا بھی اکثر پہلا پڑھتا ہوگا جو ایک عرصے سے اسی طرح کام کر رہا ہوگا ریڈ ٹپیزم وہ ایک ریڈ سٹیٹس کو میں چل رہا ہے پچیس ہزار لے رہا ہے تیس ہزار لے رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اپنی سچویشن سے مایوس ہو کے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے لیکن ہم نے ایسے نوجوانوں کو انشاءال امید دینی ہے کہ آپ نے بلکل کہتا ہے مایوس نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے بلکل آپ کے لئے بڑے رستے کھلے ہیں چلے آکے چلتے ہیں دی ایک خاتون ہیں اور انہوں نے بڑی خطرناک ڈیمانٹ کی ہے خطرناک ٹرنک ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ بتائیں آپ کا خواتین کے لئے کیا منشور ہے ان کی جابز کے لئے کیا کر رہے ہیں اگر ہم جو ایڈیوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس میں ڈسکرمنیشن نہیں کر رہے ہیں میں بار بار کہا بوائز انڈ گلز تو یہ چیزیں ہمیں دونوں کے لئے کر رہے ہیں اور تاکہ اگر جو اگر فریلانسنگ ہے ڈیجیٹل ایڈیوکیشن ہے تو اس میں کیا ہے میں بھی بات کر رہا ہوں کہ لڑکیاں نارملی ہمارا جو ایک اس میں کافی اتق بہتری ہوگی ہے لیکن ہم کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹیوں کو بہت سمجھنا شروع کر لیتے ہیں تو ہم اس چیز سے ان کو شٹکارہ دینے کیلئے ان کو جو ڈیجیٹل ایڈیوکیشن سکھائیں گے تاکہ اگر وہ بائزت طریقے سے باپ پردہ ہو کر گھر میں بیٹھ کر بائزت طریقے سے وہ کما سکتی ہیں اور اگر ان کی کانسیجنسی ان کی یونین کانسل کے اندر ہی سکولز ایویلیبل ہوں گے تو پیڈنٹس کو بھی پتا ہوگا کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ ہمارے زیرہ سایہ ہمارے سامنے سکول ہے ہمارے قریب سکول ہے وہاں پہ جا رہی ہے اور جو ہر علاقے کے لوگ ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے ہی علاقے کے اندر سکول ہے فیمرز کے لیے بچیوں کے لیے تو وہ اس لیہ سے مطمئن ہوں گے آپ کا پی ٹی ای کا بتاتے ہی اپنے آپ کو جو ہی آپ نے پی ٹی ای سے ریلیٹ کی ہے تو کومنٹس آنا شروع ہوئے ہیں کہ پی ٹی ای کا تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں تو پی ٹی ای کی پچھلے تین سال کی کارگرد ہی تو بتا رہے ہیں ابھی اگر اس سلکے کی حوالے سے بات کریں تو اس سلکے سے تو پی ٹی ای نے بننی نہیں کیا ٹھیک ہے اس سلکے سے دو بار نونلی کی ایم پی منتقے بوسک ہو چکے ہیں تو اس سلکے کی جو عوام ہیں وہ بھی اب تبدیلی مانگ رہی ہے وہ بھی چاہ رہی ہے کہ ہم اس جو روایتی ہے جو ہم یہ چودری پنے والی سیاست ہے ہم اس سے نکلیں باہر نکلیں ہم یہ خانجی والی سیاست ہے کہ جناب بڑے نے کہا دیا جو اس نے وہ کہتا ہے جو رانے نے کہتا وہ کہتا اس سے ہم باہر نکلنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سلکے کی عوام کے ساتھ مل کر ہم اس تبدیلی لے کے آئیں گے اور اس سلکے کی عوام کی فلاو بے بودھ کے لئے کام کریں گے اچھا ٹیکل کی ہے بس ہے آپ نے لیفٹ کیا ہے اس قویسن کو نہیں لیکن خیر آگے چلتے ہیں جی ایک صاحب ہیں وہ گراؤنڈ والی بات پہ آپ سے قویسن کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گراؤنڈ کھلواؤں گا لیکن مارڈل ٹاؤن میں کوئی کرکٹ گراؤنڈ بھی نہیں ہے لیکن یہی میرا خیال ہے کیونکہ بنانا تو اگر اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ لینڈز اویلیبل ہوئیں تو میں جیسے میں نے کہا سپورٹس کمپلیکسی میں نے بات کی یہ میں نے اس کو پہلے ہی اس کو آنسر کیا ہے کہ سپورٹس کمپلیکس کی طرف ہم جائیں گے کہ تاکر اس میں کیا کہ اس میں جو بھی ایکٹیوٹیز پرفارم ہو سکے سپورٹس کمپلیکس کے اندر دیفرنٹ کرکٹ فوٹبال ڈیبل ڈینرز بیٹ بینٹرن یہ بھی اس طرح کی جو فیسیلٹیز ہم پروائیڈ کر سکے تو انشاءالہ ہم کو کوشش کریں گے کہ اویلیبلیٹی کو دیکھتے ہوئے تو ہم اس کو انیشیٹیو لیں گے اس کا ایک اور صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کانسیچوینسی میں ڈرنکنگ پانی کا ایشو ہے اگر آپ ہمارے منشور کی کاپی کو دیکھیں تو ہم نے جو ایشو رکھے ہیں اس کے اندر وہ میرے خیال میں تیسرے نمبر پر ہوگا پانی کا صاف پانی کا مسئلہ گجرانوالا کے اندر صاف پانی کے فراہمی نہیں ہیں اور بات پھر وہ ہی آگئی ہے یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے چونکہ ہم ایک سنتی شہر ہیں تو ہم اس کی قیمت بھی پی کر رہے ہیں بیشتر اخبار کی خزینت بھی یہ خبر بنتی رہتی ہے کہ گجرانوالا کا ٹیب وارٹر جو نل کا پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے پینے کے قابل نہیں ہے بلکل اس حوالے سے آپ کیا کریں یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو بڑا سرائیت کر چکا ہے دیکھیں اس حوالے سے ڈیفرنٹ انٹرنیشنل ایجنسیز بھی انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بھی اس حوالے سے پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہ یہ اپنے شہر کے جو نمائند ہے اس کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنے شہر کی شہریوں کی آواز پہنچا ہے وہاں تک اور وہاں سے ان کا حق لے گیا ہے کہ ہم یہ ان کو کہے کہ جناب اب کراچی والے ہیں وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم اتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے حقوق دیں وہ لڑکے لیتے ہیں بلکل تو گجرہ والے کے جو حکمران ہیں وہ صرف یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب اینو شڑو اینو دیو ہاں ایسے ہی ہے وہ اپنی شیئر میں ڈال لیتے ہیں تو یہ انچاللہ ان چیزوں کو ہم ختم کریں گے تاکہ جو اس گجرہ والے کے شہریوں کا رائٹ ہے وہ ان کے لیے ہم چھینڈ کے لائیں گے انچاللہ تو اس میں کوئی آپ کا پلان نہیں ہے کہ اگر وہ ایک چکے ایک لمبی ایک پروجیکٹ لیتے ہوئے گورنمیٹ سے پھر اس کو منظور کرواتے ہیں ایک لمبا لتھارجک پروسس ہے تو اس ٹینئور میں اس سارے پروسس میں آپ کے لیے آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ہو دیکھیں پانچ سال کا عرصہ ایک جو بھی ہے میمبر پروینشل اسیمبلی کے لیے فائیویئرز کا ڈوریشن ہے تو وہ ایک اچھا خاصا ڈوریشن ہے بلکل اس کے اندر وہ اگر پلاننگ کر کے چلے دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ تو نہیں کرنا کہ ہم نے صرف ایک چیز کو لگ کے باقی چیزوں کو چھوڑ دینا ہم نے سب چیزوں کو لنک کر کے اپنی ٹیم کو بنا کے سب کو ہم نے لنک کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جتنے بھی یہاں پر جتنے میں بات کر رہا ہوں ہم نے صرف ان چیزوں کو نہیں اٹرس کرنا ہم نے ہر چیز کو سموسلی لے کے چلنا ہے اب اگر صاف پانی کی فرامی کے حوالے سے بعد ہم اس کے حوالے سے پلاننگ کر کے اس میں جو بیسٹ آویلیبل ریسورس کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کونسیچنسی میں بھی کہ اب جو جو مساجد ہیں انہوں نے فلٹر پلانٹس لگائے ہیں تو لوگ وہاں سے پانی بھرنا جاتے ہیں دیکھیں آپ شام کے وقت دیکھیں یا صبح کے وقت دیکھیں لوگ لائنوں میں لگے ہم فلٹر پلانٹ پر پانی لینے کے لیے تو اس ساری صورتحال کو ہمیں اگاہ ہے اس چیز سے اور میں پھر بات ہوئی کرتا ہوں کہ جتنا ہم لوگ ٹیکس پے کرنا ہیں گجنا مالا کے شہری اس کے برابر اس کے برابر ان کو اکلے کے دینے انشاءاللہ چھیننے ہم نے ہم جائیں گے کہ جناب یہ ہم پے کر رہے ہیں بتائیں آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں اس کے بدلے میں جتنا ویسے ایک اور چیز بھی ہے ہم نے اس دے رہا ہے نا ہمیں وہ اتنا ٹیکس ماف کی ہے اور وہ ٹیکس گجناوالا پہ ہی لگا دیا ہے بلکل نہیں ٹیکس ماف کی میں سکتا ہے مراد کہ گورنمنٹ وہ ٹیکس نہ لے اجازت دے کہ گجناوالا اپنا ٹیکس کولیکٹ کر کے اپنے آپ پہ ہی لگائے اور ایک اچھا سٹی بان جائے میں اس کے حق میں نہیں ہوں جیسے آپ کریں ٹیکس ماف والے میں ٹیکس پے کرنا چاہیے ابھی ٹیکس نیٹ کے اندر پروپر ہر کوئی ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے ہمیں ٹیکس ریفارمز ب میں جانا چاہیے کیونکہ میرا یہ شعب ہے تو انشاءاللہ ٹیکس ریفارمز بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ نہیں ہے کہ صرف ٹیکس پے رہے ہیں صرف انہی پر بوجھ ڈالا جائے آپ کو دیکھا ہوگا کہ آپ کے اندر جہاں پہ ایسی مارکیٹس ہیں جن کا ڈیلی کا ریونیو جو ہے وہ شاید ملینز میں ہو لیکن ان کو اپنے پتا ہوگا کہ وہاں پہ ریجسٹرٹ کیسے ہوتے ہیں اب آپ کو ڈرائے نا یہ نا 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 یہ گورورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ فیسلٹیز پروائیڈ کریں ٹیکس ریفارمز کی میں بات کر رہا ہوں ٹیکس ریفارمز کی بات کرنا ہوں بجائے اس کی کیا لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ یہ عام ہمارے دیکھنے والوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے گجرا مالا کے لوگ پڑے لکھے ہیں وہ انسانیوں کو سمیٹ لیا ہے جو بزنس گجرا مالا کی بزنس کمیونٹی بھی ہمیں سن رہی ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلنا ہوں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو میں نے ان کے جو ایشیوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے جیسے اگر آپ بات کریں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایکسپورٹ فیسلٹیشن سکیم وہ ایمپلیمنٹ ہے لوگ جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ ایمپورٹ فر ایمپورٹ وہ کر رہے ہیں ان کو گورمنٹ کی ط ہے آپ اس کے اندر ڈیفرنٹ ایشیوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بزنس کمیونٹی پریشان ہیں ہم نے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے ان کا بھی میسج لے کر سمجھ کے پاپر پلیٹ فرم پہ جا کے بتانا ہے کہ یہ گلتیاں ہیں سکیم کے اندر ان کو ٹھیک کریں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ کوئی زین العابدین صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سنتی شہر کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن پانی کے بارے میں بھی بات ہوئی لیکن فضائی الودگی کے لیے کیا کریں گے ان� شہر کو اتباہ کر دی ہے میں اب آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ صرف جن جن محکموں کی میں نے بات کیا میں صرف اس کو ہی نہیں اڈریس کرنا ہم نے باقی محکموں کو بھی دیکھنا ہے ہم اپنی کی اندر دیکھیں اگر پولوشن کا جو محکمہ محولیات ہے جو ہم نے سوئی گیس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہاں بھی لوگوں کو پرارٹی پر ان کا کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا لوگوں کو وہاں بھی زلیل تو نہیں کیا جا رہا ہم نے پولیس کے معاملات بھی دیکھنا ہے جو پنجاب پولیس سکون کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا جو پولیس والے ہیں کہ عام سپائی ہے کیا اس کی زندگی میں بھی سکون ہے یا نہیں ہے کہ صرف اس نے دکھئے کھانے ہیں صرف کیا لوگ کیا اگر ایک عام بندہ پولیس ٹیشن جاتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اگر ایک بندہ پی ٹی سیل کے محکمے میں داتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اگر ایک وابڈا کے آفیس میں جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں آ کر جو روایتی چیزوں کو ہٹکے ہم ڈیجیٹل کی ط طرف جائیں گے نا تو ہر چیز ہماری بہتر ہوتی جائے گی ہم صرف وہ اسٹینٹس کو میں رہ رہے ہیں ہم نے ساری چیزیں کو ہم تبدیلی کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ساری چیزوں کو گریجولی جو ہے نا وہ پڑے لکھے انداز کے انداز کے اندر ہم نے ان کو ایک نئے انداز کے انداز کے اندر لے گیا نا تاکہ یہ سارے پروپلیمز ہیں پروپرلی ایڈریس ہو سکیں ایک اور صاحب ہے مجھے لگتا ہے ایک ویل فیر کی ایکٹیوٹیز سے ہمیں بتائیے آپ ویل فیر ایکٹیوٹیز کریں گے اگر آپ الیکشن کے بعد بھی آپ ویل فیر ایکٹیوٹیز جاری رکھیں گے جی جی انشاءاللہ بالکل جیسے ہم جب بھی ڈیلی کمپین پر نکلتے ہیں تو ہمارا ویزٹ ہوتا ہے تو ہمارے ویزٹ کرتے ہیں تو بچوں سے بھی ملتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے ان کے لیے ہم بلائٹ کیمپس کا بھی ارینج کر رہے ہیں تاکہ آپ دیکھیں وہاں بھی اگر آپ جکین جانے جائیں ڈیلی بسنس پہ سہکڑوں بچے ہیں جو وہ تیلی سیمیا میں ابتلاع ہیں اور وہ وہاں پر اپنا بلیڈ ٹرانس فیوجن کے لیے وہ ہارے ہوتے ہیں تو اسی طرح کی دیگر ایکٹیوٹیز ہیں جو ایک عام لوگوں کی فلاہ کے لیے انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے ہم نے شہریوں کے لیے یہ چیزیں بہتر کرنی ہے تو یہ سب یہ سب گورنمنٹ کے طرف سے جب یہ امپلیمنٹ ہوں گی تو یہ فلاہ ایکٹیوٹیز سے زیادہ بہتر چلا جائے گا کام شاید اس وقت ہمیں فلاہ ایکٹیوٹیز میں ایک شہر کے اندر ہمیں اس وقت کرنی پڑتی ہیں جیسے دیکھیں ایک شہر ہے اس کے اندر اس کے اندر آپ کو فری آئی کیمپ لگانا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس آپ اپنی میڈیکل کی فسیلٹیز بہتر کر لیں گے تو شاید آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کے شہریوں کے لیے وہ فسیلٹی ویسے ہی آپ نے پروائیڈ کر دی ہے تو لوگوں کو آپ کو فری آئی کیمپ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح اگر گائنی کے حو سوالے سے آپ نے کیمپ لگوانے ہیں جیسے ہم انشاءاللہ کل سے برز ہمارے کیمپ لگنے جا رہے ہیں میڈیکل کیمپ لگوا رہے ہیں اس حوالے سے تو یہ ساری چیزیں اگر پروپر فسیلٹیز اویلیبل ہو جائیں گی تو پھر ہمیں اس حوالے سے اتنی ضرورت نہیں رہے گی لیکن جہاں بھی ضرورت ہو گی ہم یہ ایکٹیوٹیز انشاءاللہ جاری ہوں ساری رکھیں گی ایک اور صاحب ہے میں چاہوں گا آپ ان کا ضرور جواب دیں وہ چونکہ پی ٹی ای سے ہی میں تو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ حلقے کے جو ان ان پی ٹی ای کی ٹکٹ ملی ہے آپ ان کا پی ٹی ای کا نام استعمال کر رہے ہیں نہیںajج میں دیکھیں اس وقت تو سارے آزاد ہیں اگر کوئی کہے کہ میں یہ ہوں میں اف опытوں ہوں تو اس سارے آزاد کہنی ڈیٹس ہیں سب اپنے جان لگا رہے ہیں سب اپنے اپنے ووٹرس کو اپنا منشور ہم بھی اپنے ووٹرس کو اپنا منشور بتا رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس ہلکے کے اندر سیاست میں کیوں آئے ہیں کس وجہ سے آئے ہیں ہم اس ہلکے کی جو محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں پھر وہی بات آ جانتی ہے آزاد تو پی ٹی کے کرنیڈریٹس الیکشن کو تیسٹ کر رہے ہیں لیکن جو باقاعدہ پی ٹی ہے پی ٹی نے ایک پورٹل بنایا ہے اس پر ڈالا ہے ان کا نا اس چیز پر میں ابھی بیعث میں نہیں آتا ہم نے تو عوام کی میں بلکہ اس پر میں چاہوں تو یہاں ایک دفعہ وہ دوبارہ تذکرہ کریں نہیں وہ بلکل لوگ میں آپ کو جو کر چکا ہوں وہ اس میں وزید اس بیعث کے اندر میں نہیں جانا چاہتا ہم تو میں بتا رہا ہوں کہ ہم تو جو اس ذلکے کے نوجوان ہیں دوست ہیں بزرگ ہیں ان کے مشورے سے ہم نے سیاست کے اندر قدم رکھا ہے تاکہ اس ذلکے کو ایک اب میں خود سے شاید الفاظ نہیں کہنا چاہ رہا کہ پڑھے لکھے امیدوار ملے تاکہ اس ذلکے کی جو آواز ہے وہ ایک فورم تک پہنچ سکے میں اسی سوال پہ ہی آنا چاہ رہا تھا جو آپ نے خود ہی وہ پڑھے لکھے کی بات کر دی ایک اور صاحب ہے وہ کومنٹ کر رہے ہیں جی کہ آپ پڑھے لکھا پڑھا لکھا کا جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں دیکھیں اب جب آپ میدان کے اندر آتے ہیں تو جیسے وہ کچھ لوگ جس نے کومنٹ کیا تھا فیس بک پہ کہ جناب دیکھیں جناب سارے آتے ہیں نعرے لگاتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں تو یہ وہ اس لیے گھر بیٹھو تو میں نے کہایا کیا آپشن ہے اور کیا کریں پھر انہی کو آنے دیں کیا جو پہلے منتخب ہو رہے ہیں ان کے لیے میدان چھوڑ دیں ہم ہم میدان سے نکل جائیں پھر ان کو منتخب ہو کہانے دیں میں نے کہا میں نے ایسے مایوس نہیں ہونا اور ایسے جو بھی لوگ کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتری کے لیے آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک سٹیٹسکو والی سیچویشن میں چلتے رہیں گے وہ کہیں کہ جناب یہ سیاست ہمارا کام ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ سیاست نوجوانوں کا کام ہے اور اس ہلکے کی عوام کی بہتری کے لیے ہم نے یہ کرنی ہے انشاءاللہ ایک اور صاحب ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں جیٹی رو ہاں آدھی سے زیادہ عوام جو ہے وہ ایک سائٹ سے آپ کے ہلکے میں وہ ریلوے لائن کے پاس شفٹ ہوتی ہے وہ سکول کالیجز وغیرہ شاید جو بلکل گنجان آباد روڈز ہیں جہاں پہ آپ اگر ماں سے آپ گزریں تو آپ کو شاید دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے میں وہی کتاب دار ہوں ہر ڈپارٹمنٹ ہم نے صرف کسی ایک ڈپارٹمنٹ پہ کام نہیں کرنا ہر ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو کر رہا ہے تاکہ جو بھی اس کی ڈومین کے اندر جو کو بھی کام آ رہے ہیں وہ ان کو پروپرلی ان کو ایڈرس کریں اگر عوام کو کوئی کام پہ کئی بیشو آ رہا ہے ٹریفک کشو آ رہا ہے وہ آپ پہ سکنا لگنے جائیں ٹھیک ہے اب گجرام والا کے اندر آپ نکلتے ہیں روڈ کے اوپر آ تو آپ کو گھر پہنچتے تک شاید اتنی دیر میں آپ لاور پہنچیں آپ گھر پہنچیں یہاں پہ تو ان ساری چیزوں کو ہر ڈپارٹمنٹ دیکھیں ہم نے میں کوئی بتا رہا ہوں ہم نے شروع کرنا ہے اپنے کونسیجنسی سے کہ ہم اپنی اس کونسیجنسی کو موڈل کونسیجنسی بنائیں تاکہ اور دیکھیں اس کے لیے ہمیں سارے ہم ریکویسٹ کریں گے تمام ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں جو نہیں کریں گے ان سے کروائیں گے بلکل بلکل کیونکہ وہ عوام کے خادم ہیں عوام کے ملازم ہیں اگر کوئی سمجھے گا کہ میں بڑا چودری ہوں تو اس کا ہم وہ چودری نہیں بننے دیں گے چلیں میں ایک بڑا اچھا question اور last question میں یہ کرنا چاہوں گا آپ سے جو آیا اور question بھی بڑا زبدست ہے مجھے امید ہے کہ اب اس کا اچھا جواب دیں گے کہ کیا اکرام رضا صاحب اپنے کی نعروں سے اس عوام کا دل جیت پائیں گے جی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ میں وہ کہتا ہوں جتنا بھی شکر ادا کروں اس کی ذات کا کم ہے کہ اتنے ہی تھوڑے time کے اندر عوام نے میرے اس منشور کو اتنا پسند کیا یقین جانے جہاں پہ جاتے ہیں لوگ زبردستی کہتے ہیں آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں چائے پیئیں تو اور وہ وہ والی فیلنگ ہوتی ہے جیسے آپ ایک سٹار بن جاتے ہیں سلیبریٹی بن جاتے ہیں تو وہ والی فیلنگ ہوتی ہے الحمدللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے اکرام جو ہے وہ جا رہا تو وہ پھیر رہا تو وہ لوگ سیلفیاں بناتے ہیں لوگ آ کے ملتے ہیں لوگ دوسروں سے ملواتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کہ ہمارے شہر کے اندر ایک نیا فیس آیا ہے تو ہم چاہ رہے تھے یہ آئے تو الحمدللہ اس کے اندر میں کہوں تو جتنا بھی ذات کا اس کا بشکر ادا کروں تو اللہ کا جتنا فضل ہے الحمدللہ وہ کامل ہے بہت شکریہ بہر اکرام ایڈوکیٹ صاحب یہ ملا خیال ہے گجرام گجرامالہ میں کسی بھی ایم پی اے جو الیکشن لڑ رہے ہیں جو امیدوار ہیں ان کی طرف سے پہلی شخصیت ہیں آپ جو کہ عوام کے سوالوں کا براہ راست سامنا کرنے ہیں عوام کے سامنے براہ راست بیٹھے ہیں وگرنہ اس کے لئے بڑا وہ قیدنس دلگردہ چاہیے ہم نے اور بھی بڑے لوگوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جناب آئے اپنی عوام جن کے اپنے ووٹ لینے ہیں ان کے سوالوں کا جواب دیں لیکن آئیں بھائیں شائع ہو رہی ہے وہ آپ کو کہا ہے تو آپ آگئے ہیں پتہ نہیں شاید آپ کو ڈر نہیں لگتا نہیں نہیں انشاءاللہ آپ جب بلائیں گے الحمدللہ ماضی صاف ہے آپ جب ہمیں بلائیں گے ہم حاضر ہوں گے عوام جب ہمیں کہے گی ہم سے جو سوال کریں گے انشاءاللہ ہم اس کا پروپرلی ان کو آنسر کریں گے اور ہر فورم پہ عوام کے حقوق کے لئے ہم آواز بلند کریں بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے مہر اکرام رضا ایڈوکیٹس کی باتیں سنی نہ صرف باتیں سنی بلکہ آپ نے ان سے سوال بھی کیے اور کئی ایسے سوال بھی تھے جو ایک بارے دیگر ان پر جو ہے وہ بارہا کیے جا رہے تھے کہ وہ پی ٹی اے کا نام لے رہے ہیں یا کینیڈیٹ کوئی ہو رہا ہے ان کا بھی اس کے متعلق اس نے انہوں نے نہ صرف بتایا بلکہ ایویدو کونگا ایک خبر دی تو یہ ساری وہ باتیں جو آپ نے جانی اپنے سوالوں کے جواب بات بھی آپ نے انہی کے موں سے سنے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ہم نیکس کسی اور ایم پی اے یا ایم این اے کے کینیڈیٹ اگر وہ مانیں چونکہ یہ کام کوئی دوسرا کرنے پر فیلال تک تو راضی نہیں ہے کہ آپ کے سوال براہ راز لے سکے تو اسے ادھر بٹھائیں گے تو تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ